اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو کاسٹیشن کے بارے میں بتائیں گے کہ جانور میں کاسٹیشن کیسے کی جاتی ہے کاسٹیشن کی اگر بات کی جائے تو کاسٹیشن بسیکلی ٹو ٹائپس کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اوپن کاسٹیشن جس میں ان سی ان دے کے ٹیسٹیز کو ہمیشہ کے لیے موو کر دے جاتا ہے اور سپرمیٹی کورڈ کو لائگیڈ کر دی جاتا ہے اور دوسری دوسرا جو میتھرڈ ہے جس میں کاسٹیشن کی جاتی ہے وہ ہے کلوز کاسٹیشن جس میں سپرمیٹی کورڈ کو پریس کی جاتا ہے ایک سپیسفک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں برڈیزو کاسٹیٹر تو دوستو سب سے پہلے کاسٹیشن سے ہمیں جانور کو صحیح طرح سے ریسٹین کر لینا ہے اس کی ٹانگوں وغیرہ کو دونوں کو صحیح طرح سے پکڑنا ہے تاکہ جب ہم اپریٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہنڈرنس نہ آئے اس کے بعد کاسٹیشن کے دوران سب سے ایمپورٹنٹ سٹپ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سپرمیٹی کورڈ کدھر ہے یعنی اس کی ایڈنٹیفیکیشن بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو میں اکمہ بتاتا ہوں کہ سپرمیٹی کورڈ ایک رسیرما سٹکچر ہوتا ہے کافی موٹا سا ہوتا ہے جسے ہم ایزی لی پالپیٹ کر سکتے ہیں اور پالپیشن کے بعد ہم اسے پریس کریں گے برڈیزو کاسٹیٹر سے اور کاسٹیشن ایزی لی ہو جائے گی تو پراپر ایڈنٹیفیکیشن کے بعد ہم نے ایک کپڑا لینا ہے جو ہم اس کے اردگرد ٹیسٹیز کے اردگرد اس کو کور کر دیں گے کیونکہ اگر ہم یہ کپڑا وغیرہ یوز نہ کریں گے تو سکن کے اوپر بھی برڈیزو کاسٹیٹر سے ہو سکتا ہے کہ سکن جوہانا ڈیمیج ہو جائے جس سے کافی زیادہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہم نے سپرمیٹی کورڈ کو پریس کر دینا ہے اور سیم پرسیزن دوسرے ٹیسٹیز کے اوپر کریں گے تو آج کے لیتنا ہی کافی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں